اسلام علیکم خبر بہت بری ہے اور یہ میں پہلے بھی بیان کر چکی تھی کہ میں کچھ تحقیق اس کے اوپر کر رہی ہوں مگر اب وہ مصدقہ خبر ہے خبر ان تمام لوگوں کے لیے بری ہے جو اس وقت پاکستان سے باہر کا سفر کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ایجنٹس کو ادائیگیاں کرنی ہیں غیر ملکی انٹرناشنل ائرلائنز جتنی بھی ہیں ان کے حوالے سے یہ بدترین خبر میں سمجھتی ہو پاکستان کے ان تمام لوگوں کے لیے ہیں خبر اتنی ہے کہ ممکن ہے ممکن ہے کہ پاکستان کے اندر آنے والے کچھ دنوں کے اندر یہ حالات ہمیں بنتے میں نظر آ جائیں کہ غیر ملکی ائرلائنز پاکستان کے اندر اپنے بزنس کو کلوز کرتے ہیں ہمارے پاکستانی موسٹلی بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کہ یورپ کی کنٹریز میں جانا چاہتے ہیں تو وہ جانے سے پہلے پریفر کرتے ہیں کہ غیر ملکی ائرلائنز جو ہی ہیں ان کو دیکھا جائے ان کے اندر اپنے ٹکٹس یا ان کے اندر بوکنگز کرائی جا سکیں پاکستان کے اندر حال ہی میں ورجن اٹلانٹک اپنے بزنس کو مکمل طور پر کلوز کر چکا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ادائیگیاں کرنے کے لیے ڈالرز موجود نہیں ہیں دو سو نوے ملین ڈالر یہ ریکوائرمنٹ ہے جو کہ ادا کرنی ہے ہمیں جانوری کے اندر دینی تھی مگر پاکستان نہیں دے پا رہا ہے جس کی وجہ سے ابھی کچھ روز پہلے یہ بتایا گیا ہے غیر ملکی انٹرناشر ائرلائنز کی جو ایسوسی ایشن اس نے پاکستان کو کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر یا ایک دو ہفتوں کے اندر پاکستان کے اندر بزنس مکمل طور پر کلوز کر دیا جائے اس کی وجہ سے جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں آپ تمام لوگوں کے پیسے ڈوب جائیں گے جن لوگوں نے ایجنٹس کو ادایگیاں کر دی ہیں وہ ڈوبنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب وہ پیسے ڈوب جاتے ہیں تو جب تک وہ ائرلائنز بہار نہیں ہوتی تب تک آپ لوگ نہیں جا سکتے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پیسے باؤنڈ ہو جاتے ہیں پھس جاتے ہیں آپ کے پیسے دو سو نوے ملین ڈالر ہے جو کہ جینوری میں دینا تھا پاکستان نے مگر نہیں دے پا رہے کیوں نہیں دے پا رہے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ان کے پاس ڈالر نہیں ہیں ہمارے ہاں اگر ہم اپنی ریمٹنسز کی بات کریں میں کہوں گے کہ ہم اپنی ذرہ مبادلہ کی بات کر لیں تو 4.6 بلین ڈالر سے کم ترین سطح پر اس وقت وہ موجود ہیں جس کی وجہ سے مشکل سے ہمارے پاس 3 سے 4 ہفتے کا سامان لانے کے پیسے موجود ہیں کہ ہم درامداد کر سکتے ہیں ورجن اٹلانٹک کا میں آپ کو بتا چکی ہے وہ بزنس اپنا کلوز کر چکے ہیں اور بہت ساری ائرلائنز ہیں جو ممکن ہے کچھ دنوں کے اندر اپنے بزنس کو مکمل طور پر کلوز کر دیں تو وہ تمام لوگ جو باہر جانا چاہ رہے تھے جنہوں نے اپنے پیسے دیئے ہیں وہ صرف جو بکنگ ہم کراتے ہیں گھومنے کے لیے کہیں جانے کے لیے وہ صرف اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم جی پرواز کا ایک ٹکٹ پرچیس کر لیتے ہیں بلکہ جو ایڈنس ہوتے ہیں آپ کے رہنے کے جگہ کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں جس میں آپ کے ہوتل شامل ہوتے ہیں آپ کے آنے جانے کا سفر کا ہوتا ہے جس میں آپ کی ٹیکسی بھی شامل ہوتی ہے تو یہ ملا جو لاکہ اچھی خاصی موٹی رقم ہیں ان تمام لوگوں کی جو ڈوبنے کا اندیشہ ہے ڈوبنے کا خطچہ ہے پہلی بات تو یہ اور یاد رکھئے کہ پاکستان کے اندر اس وقت اٹھائیس ائرلائنز ہے صرف ورجن اٹلانٹک کو آپ لو کاؤنٹ مت کیجئے گا اٹھائیس غیر ملکی ائرلائنز ہیں جو پاکستان کے اندر اپنا آپریشن بند کرنے کے قریب ہیں اگر پاکستان کی طرف سے ادائیگیاں نہیں کی جاتے بودھ کے روز یہ الارمنگ سچویشن بنی اور بودھ کے روز یہ علام دیا گیا گورنمنٹ کو کہ دو سامتنگ کچھ کیجئے مگر ابھی تک ہمیں کوئی بڑی پیشرفت نظر نہیں آ رہی اس کے ساتھ پاکستان کو چونکہ صرف آئی ایم ایف کے فنڈ کی ضرورت ہے ہمیں ڈالرز چاہیے آئی ایم ایف نہیں دے رہا بہت ساری ایسی شرائط ہے جو ہم پوری کر چکے ہیں میں بلکہ کہوں گی کہ ہمارے وزیراعظم شاہباز شریف نے یہ کہا کہ ہم بہت ساری خواہشات ان کی پوری کر چکے ہیں اب کونسی خواہش ہے درمیان میں جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے کچھ لوگوں یہ یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف اب یہ چاہ رہا ہے کہ جب تک خدا نہ خواستہ آپ کا ملک ڈیفولٹ نہیں کر جاتا آپ لوگ کو اب ہم فنڈ جاری نہیں کر سکتے یہ ہمیں ساری چیزیں جو اپنے سامنے رکھنی چاہیے اس لیے جن جن لوگوں نے پیس دی ہیں وہ اپنے ایجنٹس کے ساتھ رابطہ کریں ان سے پوچھیں کہ اس کہ کیا سٹویشن ہے کیا خبر بن رہی ہے اگر آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوشش کرے تو آپ کا فنڈ جو ہے وہ ری فنڈ آپ لوگوں کو ہو جائے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جب تک دوست ممالک پیسے نہیں دیتے تو یہ کرائیسز حل نہیں ہوگا دوست ممالک جو ہیں اب وہ شرائط کی اوپر وہ بھی پیسے دے رہے ہیں کیونکہ ہم پیسے لے کے ہمیشہ کھا جاتے ہیں ہمارا یہ ہم بتاتے ہیں ہمارے یہ ہلاتے ہیں یہ ہلاتے ہیں یہ ہلاتے ہیں تو اس لیے یہ وہ بری خبر تھی جس کے اوپر میں نے کچھ کام کیا ہے اور اس لیے میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنے پیسے ری فنڈ کرا سکتے ہیں تو کرا لیجئے یا آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں آپ لوگ کی پرواز ہے تو ویلن گوڈ ہے لیکن اگر آپ نے ایک ڈیرڈ دو مہینے کے گیپ کے ساتھ اپنی بوکنگز کرائی نہیں ہے تو اپنے ایجنٹس کے ساتھ آپ رابطہ ضرور کیجئے کیونکہ پاکستان کے اندر اب غیر ملکی جو ائر لائنز ہیں ان کے حوالے سے یہ تنبی کر دی گئی ہے اور متنبع میں کہوں گی کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی وقت یہ آپریشن باندھ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ متاثر ہوئے ہیں وہ ہیں جنہیں وارجن اٹلانٹک کے ٹکٹس لیے تھے اور میرے خیال میں بہت سارے لوگ متاثر ہوئے ہوں گے بہت سارے لوگوں گے جو لاکل ہی چلے گئے ہوں گے ابھی اس کے بزنس کلوز ہو چکا ہے تو آپ لوگ کے لیے بوری خبر میرے پاتھ تھی اللہ کرے اللہ کرے کہ یہ درست ثابت نہ ہو اللہ کرے کہ پاکستان کی گارنمنٹ کچھ فانڈ ریلیز کر دے اللہ کرے کیونکہ دو سو نوے ملین ڈالر یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے بہت چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے لیکن اگر ہم آسٹیارٹی کمپین شروع کر دیتے ہیں یا کچھ آسٹیارٹی کرنے کوشش کرتے ہیں الیکشن کے اوپر تو ہم نے بڑی کفائت شواری دکھائی ہے اگر ہم کفائت شواری دکھا کے تو کچھ اپنے اس پروازوں کے شیڈول کو یا اپنی جو ہمارا پروازوں کا ایک پورا سسٹم ہوتا ہے اگر وہ کراش کر گیا تو ہم کیا کریں گے تو ہمیں سوچنا چاہیے اپنا بہت سا خیال رکھئے